موسیقی الیکٹونک میڈیا غیر معمولی انداز میں نشر کرتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ قبریں وائرل ہوتی ہیں وائرل ناظرین جہاں تک قبروں کا سوال ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے دس برسوں کے دوران کئی ایک چیزوں میں اضافہ ہوا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ خواتین کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے تو عقلیتیں کی زندگی بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح متاثر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عوام پر مہنگائی کا جو بوجھ جالا گیا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے تو برحال آج ہم جو پہلی قبر پر تفسرہ کریں گے وہ قبر مہنگائی سے متعلق ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزرعظم نرین نرموڈی کے بارے میں کھرگے ہوں یا پھر راہل گاندی ہو یا پولیشن قائدین سنجے راوت ہو یا ادھو اٹھا کرے ہو یا کوئی اور انڈیا بلوکا لیڈر ہو وہ یہی کہتا ہے کہ وزرعظم جو بھی کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں یہاں تک ہمارے چیپنسر ریمنٹ رڈی نے وزرعظم نرین نرموڈی کو ہندوستان کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا تھا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب بھی یہی گونچ سنائی دے رہی ہے کہ موڈی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا موڈی نا قابل بھروسہ ہے لیکن یاد رکھے ہمارے وزرعظم ہیں وزرعظم کا احترام کرنا ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی ریاست سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں چاہے وہ کسی بھی ریاست سے سوٹلا پن کا سلوک کیوں نہ کرتے ہوں وزرعظم کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک باوے خار عوضے پر فائز ہیں لیکن آپ کو بتا دیں گے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں وزرعظم کا احترام کرنے کے بجائے ان کی توہین کی جا رہی ہے انہیں ظلیل کیا جا رہا ہے انہیں ظلیل و خار کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف عجیب و غریب ریمارکس کیا جا رہے ہیں جو اچھی بات نہیں ہے مثال کی طور پر آج ایک لطیفہ بہت زیادہ ہندوستان میں گونج رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی شوہر اپنے بیوی سے وعدہ کرتا ہے کہ میری جان آپ کو ہم اس مرتبہ اس سال آپ کو ہم زیورات لائیں گے اور آپ کو اس طرح بہرحال وہ مختلف وعدے کرتا ہے اپنے بیوی سے اور بیوی کہتی ہے جواب میں کہ آپ بہت کچھ بن گئے ہیں لیکن برائے مہرمانی موڈی نہ بنیے کیونکہ موڈی جو وعدے کرتے ہیں اسے پورا نہیں کرتے تو بہرحال ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کس طرح موڈی جی کی شبی خراب ہو گئی ہے خواتین میں موڈی جی کی شبی خراب ہو گئی ہے ہندوستان کی آبادی میں اور خاص طرح پر اقلیتوں میں اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ موڈی جی کی جو شبی ہے جو امیج ہے وہ عالمی سطح پر بھی متاثر ہوئی ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ موڈی جیوں کا یہ دعوی ہوتا ہے کہ ان کی مقبلیت میں اضافہ ہوا ہے اب مقبلیت میں اضافہ ہوا ہے جیسا کہ ہم نے مہنگائی کی بات کی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ میں چیلنگ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی غریب آدمی پیاس خرید کر نہیں کھا سکتا ٹماتر کی قیمت آپ دیکھیں گے یا حالو کی قیمت دیکھیں گے یا مختلف سبزیوں کی اگر آپ قیمتیں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ ان کی قیمتیں عام آدمی ہیں بالخصوص غریبوں کے دستر سے باہر ہو گئی ہیں تو برحال ہم چلتے ہیں موڈی صدیق صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کے لیے کون ذمہ دار ہے بلکل یہ بی جی پی گورنمنٹ ذمہ دار ریاست صاحب ایک سال سے بھی زیادہ کے عرصے میں ریٹیل پرائیس انڈیکس سے سم میں زیادہ ہے ایک سال پہلے بھی نہیں تھا اتنا انہیں تقریباً ڈبل ہو گئی ہے انہیں روزمرہ کی جو ترکاری ہیں مشلی ہے اور آپ کے مرغی ہے تمام چیزیں عام آدمی کی دسترس سے باہر ہیں آپ چھوڑی سے چھوڑی سبزی بھی لینے جاتے ہیں تو اس کا پرائیس ڈبل ٹیبل ہو گیا ہے آپ کو اندازہ ہوگا تو یہ لوگ اتنے بیزی ہیں اپنی جھوٹ میں الیکشن کیمپن میں ان کو عوام کی تکلیف کا احساس نہیں ہے جاتے ہیں بکواس کر دیتے ہیں کبھی کاسٹ سینسز کی بات کرتے ہیں کبھی ذات پات کی بات کر دیتے ہیں اب دیکھئے مہاراشتہ میں جو تماشا کر کے رکھے ہیں ہمارے پرائیمسٹر کہتے ہیں یہ کاسٹ پر مبنی جانا الیکشن ہے تو یعنی انٹی کنورجن لاغ کے اوپر یہ الیکشن ہے تو اس کی ویسے کافی کریسٹنز پر حل چل مل جاتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے انٹی کنورجن ہے تو کیسا کریں گے تو اس خزم کے نزائی ٹاپکس میں یہ لوگ اتنے بیزی ہیں کہ عوام کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے سیدک صاحب آپ جیسا کے کنورجن کی بارے میں بات کر رہے ہیں ہر انتخابات میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وزرعظم درید نرمودی فرقہ پرستانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ پارلیمان انتخابات میں آپ پر دیکھتے ہیں تو راہستان میں وزرعظم کی جو تقریر تھی یا انتخابی مہیم کے جو خطابات تھے اس میں انہوں نے واضح طور پر مسلمانوں کو نشانہ منایا اور اس کے بعد انہیں کہا کہ یہ آپ کے بیٹیوں کے اور آپ کے بہوں کے اور آپ کے ماہوں کے گلے میں جو منگل ستر ہے وہ بھی چھین کر مسلمانوں کو دے دیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی یعنی ان کی ذہنیت ہے کس طرح کی سوچ و فکر وہ رکھتے ہیں تو برحال ایک وزرعظم کو یہ ذیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی سوچ و فکر رکھے اس کی تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ تمام ہندوستانیوں کو ان کے انڈین نسک کی وجہ سے ساتھ لے کر چلے اور ہندوستان کو ترخی کے منازل تیہ کرائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی مذہب کا نام لے کر یا مذہبی خطور پر لوگوں کو تقسیم کر کے اگر آپ سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اقتدار دس سال رہے گا پندرہ سال رہے گا بیس سال رہے گا اس کے بعد نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے ساتھ کوئی اور رہے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک عوام کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک آپ عوامی لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہیں چاہے آپ کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عدے پر فائد کیوں نہ ہو جہاں تک مہارشہ کا سوال ہے آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کی جو حالت ہے بہت خراب ہے اور وہاں پر ادھو اٹھا کرے اور کانگریس کے ساتھ ساتھ ان سی پی شرط پوار جو گروپ ہے ان کا جو اتیاحت ہے مہاں بکازہ گاڑی اس کا جو موقف ہے وہ مضبوط بتایا جا رہا ہے جبکہ بی جے پی مہاں یوٹی جو اتیاحت ہے بی جے پی کا اس کا موقف جو ہے کم زور بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقف کو بہتر بنانے مضبوط بنانے کے لیے آنے والے دنوں میں اور کچھ کام کریں گے ایسے تقاریر کیا جائیں گے جس سے عوام کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنے کی پوری پوری کوشش ہوگی بکواس چل رہا ہے کچھ نہیں ہے کوئی ریالیٹی ایشو پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جا بھی تقریر ہوتی ہے بکواس لفاظی وہی اپنے پرانے تھکےوے جملے پھر ہندو مسلم پھر اس کے لیے یہ بیکورٹ کلاسس ٹرائپس کے بارے میں بس یہی بکواہ ہو رہا ہے جانا کہ کہتے ہیں کہ جانا وہ ٹرائپس جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری پراپرٹی مسلمان چھل لیں گے چھن کے آپ بتائیے کوئی سینس ہے کوئی لوجیک ہے اس میں بتائیے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں جانا یہ تو بتائیے ملک کو کیا دی ہے آپ لوگ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ذات پات پر ممنی انتخابات ہیں تو کاسٹ بیس انتخابات کی اگر وزیراعظم بات کرتے ہیں تو وزیراعظم کو یہ جواب دینا ہوگا بی جی پی خیدین کو یہ جواب دینا ہوگا کہ آخر کبھی انہوں نے کسی دلیت کو اپنے سینے سے لگایا ہے کبھی کسی دلیت کی انہوں نے قدر کی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ دلیتوں کی حالتظار یہ ہے صدیق صاحب کہ اتر پردیش میں میں نے خود یہ پڑا ہے کہ اتر پردیش میں ایک دلیت جب آلازاد کے ہندو کے کتے کو پکڑتا ہے تو اس ہندو کے یعنی دلیت کے ہاتھ کار دیے جاتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ آپ دیکھئے رام جنم بھومی کا جو آپ نے ابتتہ انجام دیا تھا رام مندر کا اس وقت کیا وزیراعظم نرین ارمودی کی حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ مرمو کو یعنی جو ہماری صدر جمہوریہ ہے انہیں بطور اعترام مہمان خصوصی بنایا جاتا وزیراعظم کی جگہ ایون پارلیمنٹ کی اناؤگریشن پہ بھی دیکھئے نیلہ گیا ان کو کیونکہ یہ جو ہے نا بلکل نشلی طبقے سطح لخین کا تو یہ بلکل پرسیڈنٹ کو بھی یہ لوگ خاطر میں نیل آتے ہیں جب یہ بات آتی ہے ذات پات کی تو ان کا منشور ہے کہ کسی طریقے سے ان کو بلکل بیک وڑی رکھیں اور کتنے کرائم سے کتنے واقعات ہو رہے ہیں یو پی میں دیکھئے آپ کتنے واقعات قتل و خون غارت گری ریپ کے کتنے کیسے سے کچھ بھی نہیں ہائی لیٹ آتا ہی نہیں میڈیا میں کیونکہ میڈیا پورا ساپ سک گیا ہے میڈیا پورا گودی میڈیا بن گیا ہے کوئی چیز جو لوگ دالتے نہیں میڈیا میں اور دوسری بات ہے اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں تک ذات پات کی بات ہے اور ارول گاندی نے جس انداز میں کہا ہے کہ جس کی جسنی آبادی اس کی اتنی ساجیداری یا حصہ داری یہ بلکل صحیح ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ تمام قومیائی بینکوں کو آپ دیکھئے وہاں پر اگر سٹاف کا آپ جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ برہمن بھرے ہوئے ہیں جبکہ دوسرے جو تفقات سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا نام و نشان وہاں دکھائی نہیں دیتا اگر دکھائی بھی دیتا ہے تو غیر اہم عودوں پر انہیں فائز کیا جاتا ہے اب کیابیلنٹ سیکریٹریز کو دیکھئے یا آپ کتنی بھی وزارتوں میں جائیے وہاں پر بھی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ وہاں تمام اہم عودوں پر برہمن بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آپ دیکھیں گے کہ کوئی دلید بیٹھا نظر نہیں آئے گا اگر یہ ہوگا کاسٹ بیسٹ سینسس ہوگا کاسٹ بیسٹ مردم شماری ہوگی تو تب کہیں جا کر جس کی جتنے آبادی ہے اس کو اس نے تیداری ملے گی جس سے اندازہ ہوگا کہ جو تین سے لے کر پانچ فیصد برہمن جو آج حکمران بیٹھے ہیں ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کا مقام کیا ہے اور دلیتوں کا مقام کیا ہے اب اندازہ کیجئے کہ بیہار ہویا کئی ایسی ریاستیں ہیں شمالی ان کی کوئی دلیت اپنی برات جو ہے گھوڑی پر بیٹھ کرنے ہی نکال سکتا کیا دلیت انسان نہیں ہے جی بلکل نیس صاحب ایک وقت آگیا ہے میرے خال سے معشورہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور کانگریس کی اسپیشلی بہت ہی ایگریسیو طریقے سے کیمپینی کرنی چاہیے اب یہ موقع نہیں ہے کہ ایکس پہ آپ خالی کیڈی سائز کریں کڑنی تنسید کریں آپ بلکل نہیں روڈ پہ آنا عوام کو فیور میں لے کے اس کے خلاف تحریک چلانا تو ضرور ان کی ہارویں گی دیکھ لینا ہے نہیں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں اب ایک کوئی دلیت خاتون کسی سکول میں کرناٹک کے ایک سکول میں آپ کو بتا رو یہ تین چار سال پہلے کا واقعہ ہے بی جے پی کی حکم میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کرناٹک کے سکول میں ایک خاتون جو دلیت تبخی دلیت تھی وہ وہاں پر کھانا پکانے کے لیے پکوان کے لیے اس کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور وہاں کے جو طلبہ تھے برہمن تھے اور آساتذہ جو تھے وہ بھی برہمن تھے انہوں نے اس خاتون کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم برہمن خاتون کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا یہ آپ اس کو ہندو مانتے ہیں کہ اس کے باوجب دی آپ انسان نہیں مانتے جب فیدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہندو ہے اور جب مندیر میں جانے کی بات آتی ہے تو آپ اس کو مندیر سے دور رکھتے ہیں اس کے آپ اگر کوئی بدلت مندیر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو دور سے دھویا جاتا ہے تو انسان کی خدر کرنے کے بجائے آپ انسان کو ظلیل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہ پھر اپنا مذہب تبدیل نہیں کریں گے بلکل آپ ہائیلٹ کیجئے عوام کو لیجئے موبیلائز کریے تو خود بہت عوام کو پتا چل جائے گا کہ ان کی کیا کارستانیہ ہیں ان کو ضرور شگیست ہوگی الیکشن میں ہے یہ نہیں ابھی سوقت کانگریس اپوزیشن پارٹیوں کا کام ہے کہ ذرا اور اگریسیو طریقے سے کیمپیننگ کریں اور یہ بتایا نا چاہیے کہ آج دستور خطرے میں ہے آج سیکلورزم خطرے میں ہے آج جمہوریت خطرے میں ہے اور آج تو یہ ہے کہ ہر ہندوستانی کی زندگی خطرے میں ہے اب اندابہ کیجئے کہ وزر آزم ناریدر موڈی نارا لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن آپ دیکھیں گے کہ تین سالہ بچی بھی محفوظ نہیں ہے خود راجستان جو بی جے پی کی دیر اقتدار ریاست ہے وہاں پر ایک تین سالہ لڑکی کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ مندر کے باہر سو رہی تھی وہاں سے اگوا کیا جاتا ہے اور اس کا ریپ کیا جاتا ہے تو یہ ہے بچیوں کے ساتھ کیا یہ بیٹی بچانا ہے یہاں سب کتنی ستائی بات ہے آپ پھر کلر کی بات شروع کرتے ہیں لال رنگ ارے لال رنگ ٹھیک ہے مذہبی شناخ کے حساب سے ہندووں کا لال رنگ ہے تو موڈی کہتے ہیں کہ نینے یہ راول گاندی جائے نا پھر کمینیس پارٹی کا لال رنگ ایڈاپ کریں دیکھیں آپ بتائیں یہ کتنی یعنی گھٹیا قسم کی ذہنیت ہے انہوں کہہ رہے ہیں کہ دستور کی کتاب کا رنگ لال ہے تو بتا رہے ہیں کہ لال رنگ ہے ریڈ بک کی بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نینے انہوں جائے نا کمینیس پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو بتائیے کیسا ٹویسٹ اُلٹ پھیر کر رہے ہوں گا باتوں میں جانا برحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک موڈی حکومت کا سوال ہے موڈی حکومت سے عوام کو یہ پوچھنا چاہیے اور اپوزیشن خائدین کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آخر آپ نے دس برسوں کے دوران مہنگائی پر کیوں خواب ہو نہیں پایا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو دالوں کی قیمتیں ہیں موڈی حکومت میں دس برسوں کے دوران ایک دو گناہ نہیں بلکہ کئی سو گناہ اضافہ ہو گیا ہے دالوں کی قیمتوں میں اور عام آدمی دال خرید کرنا ہی کہا سکتا یہ میرا چیلنج ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ ترکاریوں کی یا سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں فی کلو ترکاری کوئی بھی ترکاری ساٹھ روپے سے لے کر آسی روپے فی کلو نہیں ہیں آپ اندازہ کیجئے ان کی قیمتیں آپ سو روپے سے بھی بڑھ چکی ہیں جی ہے بلکل جائنا اور یہ بنیہ تفقیہ کا کام ہے یہ لوگ کافی ناراض ہیں جی ایسٹی کے لیے یہ لوگ کھل کے آئے میدان میں نہیں وہاں پر آپ دیکھئے کہ انہیں مذہب کی افیم کھلا دی گئی ہے وہ نشے میں دھوت ہیں اور مذہبی جنون میں لیکن ان بےوقفوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ پاکستان کا کیا حال ہوگا ہے وہاں پر مذہبی جنون پسندی اس قدر اورش پر پہنچ گئی تھی کہ آج پاکستان کس قدر تباہی اور وادی کی راہ پر گامزن ہے اور ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں یہ لوگ ایجوکیریٹ ہیں ماشاءاللہ تعلیم ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ کس قسم کی افین کھلا رہے ہیں ہوگا نشاہ کس طریق سے دے رہے ہیں ہوگا ارے یہ ہمارا عظیم ملک ہے کوئی معمولی ملک نہیں ہے اس کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں گے آپ اندر نہ کر سکتے ہیں کہ اس کا سر پر تاج جو ہے وہ کشمیر ہے اور جمہو کشمیر کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کس قدر حسین مناظر خدرت نے عطا کیا ہیں اور خدرت نے کس طرح اس زمین کو حسین منایا ہے یہ صرف جمہو کشمیر نہیں بلکہ سارا ہندوستان کو اللہ تعالی نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی خوبصورتی سے نوازہ ہے اس قضیم ملک میں اگر آپ لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کریں گے اور صرف فرقہ پرسی کی ذریع حکومت کا خواب دیکھیں گے تو یہ ملک کو تباہ کرنے کی سوا اور کچھ نہیں ہے لیکن عوام کو یہ سوال کرنا چاہیے یا پوزیشن جماعتوں کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آخر کب تک آپ مہنگائی میں اضافہ کرتے رہیں گے اب حالی عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ جاری ہے اور اس پر اسرائیل کی دریندگی کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف یوکرین اور روس کی جنگ جاری ہے اور آپ دیکھیں گے کہ حالی عرصے کے دوران امریکی جو انتقابات میں ٹرم کی کامیابی ہوئی ہے اس کے بعد سنتکاروں کی دولت میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن عوام جو غریب ہیں وہ پریشان ہو سکتے ہیں کیونکہ گلوبلی جو رائٹ ونگ پولیٹک سے اس کو فرق مل سکتا ہے اور مہنگائی بڑھ سکتی ہے خود آپ دیکھیں گے کہ آنے والی دنوں میں تیل کی قیمتوں میں زبردستی حسابہ ہوگا اگر یہ دو جنگیں ختم نہیں ہوں گی بڑے بڑے دعوے تو کی جاتے ہیں ہم چھوپیس گھنٹے میں ختم کریں گے جو پریکٹیکلی ایمپوسیبل بلکل نہیں ہے بول ہی نہیں سکتا کیسا ختم کریں گے آپ تو یہ تو دیکھنا چاہیے پبلک کا کیا فائدہ کر رہے آپ جانا خالی سنتکار ہیں جو ریچیس پرسن ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا لیکن جو عام ادمی ہیں بیچارے وہ تو پورا سفر ہو رہے پوری دنیا میں سفر ہو رہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے دیکھیں امریکی انتقابات کے بعد اگر ایلون مرز کی دولت کا آپ جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ تین سو تیرہ اشاریہ سات ایک عرب ڈالرز اس کی دولت ہو گئی ہے بلکل جو تو اندلہ کیجئے ایزر ڈانی امبانی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے راول گانڈی نے خود کہا ہے کہ ہم دو ہمارے دو اب یہ اشارہ دیا تھا راول گانڈی نے تو آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی اگر عوام کی کمر سوڑتی ہے تو اس کے لئے کون ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے لئے مرکزی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے تو اس کے لئے اب بی جے پی مرکز میں ذہر اقتدار ہے اور اسے سزا دینے ہی ضرور نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کوئی حکومت میں ہندوستان میں جس طرح کیا حالات پیدا کیے گئے ہیں ناراض ناصر کے خلاف خود کھڑ گئے کھڑ گئے نے کل کہا ہے کہ موڈی حکومت اور بی جے پی ارکان اسمبلی کو بکروں کی طرح خریدتے ہیں صدیق صاحب یہ ماضی میں ہو چکا ہے خرید و فروخت ہوئی ہے ہارٹ سٹیڈنگ تو کامن بات ہے ان کے لئے اور یہ پورے سرمایہ داروں کی پارٹی ہے ان کے غریب لوگا کوئی ان میں مخام نہیں ہے خود ڈونالڈ ٹرم بھی ہوتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا ریچیز پرسن ہے تو ان کے ازائم اور بڑھ گئی یہاں کے ریچیز پرسن ہیں تو اب یہاں پہ غریبوں کے لئے کوئی مخام نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے صرف انڈسٹریلیسٹی یہاں پہ ترقی کرتے جائیں برحال ناظرین ایک اور خبر کی جانے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس خبر کا تعلق تلنگانہ سے تلنگانہ میں آپ دیکھیں گے کہ ویخار آباد میں فارما سیٹی قائم کی جانے والی ہے اور اس سلسلے میں حصول اعراضیات کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کل جس انداز میں وہاں کلیکٹر پر ایک حملہ کیا گیا پھر ایڈیشنل کلیکٹر پر حملہ کیا گیا پھر آپ دیکھیں گے کہ سب کلیکٹر بھی حملے کی ضد میں آئیں اور اس کی طرح کوڑنگل ایریا ڈولیپمنٹ آتھاریٹی کے اسپیشل آفیسر بھی حملہ کیا گیا وہ زخمی ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈی ایس پی بھی زخمیوں میں شامل ہیں تو بہرحال وہاں پر آپ دیکھیں گے کلڑنگل آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ریاستی چیپ نیسٹر ریبنٹر ایڈی کا اسمڈی حلقہ ہے جہاں کی دمائندگی ریبنٹر ایڈی کرتے ہیں تو بہرحال وہاں ترخی کی ایک نئی شروعات کو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بی آریس نے وہاں کے کسانوں کو اکسایا یعنی بی آریس سے سالوک رکھنے والے جو کارکون تھے یا بی آریس کے جو خائدین تھے انہوں نے کلیکٹر پر حملہ کیا اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے کل رات دیر گئے ایک کاروائی کی ایک خصوصی کاروائی کی تین سو سے زائد پولیس اہلکاروں نے اس کاروائی میں حصہ لیا اور گھر گھر تلاشی لیتے ہوئے پچپن افراد کو گرفتار کر لیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہاں انٹرنیٹ سر میں سے موطل کر دی گئی تھی اور بہت ہی منظم پیمانے پر یہ ایک کاروائی کی گئی ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ گرام سبا جو ہو رہی تھی وہ لاغا چیئرلا موضے میں منقی دوئی تھی گرام سبا اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کلیکٹر پرتیک جین وہ پہنچے تھے ساتھ ساتھ ایڈیشنل کلیکٹر بھی وہاں پر پہنچے تھے لنگایا نائک اور اس کے علاوہ سب کلیکٹر امیش لنکر پرساد بھی وہاں پر پہنچے تھے اور اس کے ساتھ کڑنگر ایریا ڈیولیپمنٹ اتھاریٹی کے اسپیشل آفیسر وینکٹر رڈی بھی وہاں پر موجود تھے لیکن کلیکٹر ایڈیشنل کلیکٹر تو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن یہ دوسرے دو عددار تھے وہاں پھنس گئے اور بہت زیادہ ان کو ہم لوگا سامنا کرنا پڑا پولیس کے ایفئر میں ہے بی آر ایس کے پارٹی لیڈر کا نام ہے وہاں لوگ جہے نا یہ انسیگیٹ کیے تھے اس کو اشتیال دلا کے کر کے خاص طور پر لوگ کیے تھے حالانکہ میں رخیل سے یہ جو فارماسیڈی کا فانڈیشن ان کے پیریڈ میں رکھا گیا تھا لیکن ہم وہاں پہ ترخیتی کام ہونے کے لیے ان کو رکارڈ ڈالنی کوشت کر رہے ہیں کانگریس کی طرف سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس طرح کی واقعات ہیں تو حکومت تلانگانہ نے اس واقعے کی جو سرکاری اداران پر حملے میں اس واقعے کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے بلکل بہتی چوکرنا رہنا چاہیے جیسا اب یہ ہیڈرا کا جو چرہ موسی پروجیٹ کا چرہ اس کے بارے میں لوگ ایک بہترین موضوع مل گیا بدنام کرنے کی حکومت کو تو بہت ہی اتیاز سے کیرفل طریقے سے یہ لینا چاہیے سٹیپ چانم ارخال سے بلکل آپ نے صحیح ہے بیرے ناظرین جہاں تک خبروں کا سوال ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کریں گے کم از کم اخلاقی مدد نہیں کریں گے اپنے دعاوں میں انہیں یاد نہیں رکھیں گے تو پھر سمجھئے کہ ہم انسان ہو ہی نہیں سکتے تو بہرحال ہم چلتے ہیں غزہ اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ غزہ کو اسرائیل نے اپنی درندگی کے ذریعے اپنی شیطانیت کے ذریعے اور اپنی ہردرمی کے ذریعے اور اپنے ظلم و جبر کے ذریعے خبرستان میں تبدیل کر دیا ہے اور سات اکٹوبر دوہزار تئیز کو اسرائیل فلسطینی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد سے اب تک 43,665 فلسطینوں نے جامع شہدت نوشکی آئے ایک لاکھ تین ہزار چھئیتر فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم از کم دس ہزار سے لے کر بارہ ہزار شہدہ کی لاشیں ابھی تک ملوے تلے دبی ہوئی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 43,665 شہدہ میں 80% خواتین اور بچے ہیں ان کی نصرکشی کا سلسلہ جاری ہے ان کے خطل عام کا سلسلہ جاری ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا تماشا ہی بنے ہوئی ہے لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ OIC اور عرب جو ممالک ہیں ان کا اجلاس بھی جاری تھا کل آپ نے دیکھا کہ غلی اس اجلاس کی شروعات بھی تھی یعنی اسلامی کا اور عرب کنٹس کے سربراہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ ایران کے تعلق سے اس کے جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کا احترام کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی سخت اقدامات کرنے چاہیے اسرائیل کے خلاف پاس کرنے سے کچھ ہوگا نہیں سیدھا سیدھا آپ فورس بنائیے مدد کے لیے جائیے ان کی سیدھا پاس کرنے سے ہوگا کیا یا سن رہا ہوں بلکل آپ نے صحیح کہا ہے برحال پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں سکسٹی ٹو فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس کے دخدا کوئی بامولی بات نہیں ہے اور ون فارٹیسے من ایک سو سینٹالیس زخمی ہوئے ہیں وصیبی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک لبنان کا سوال ہے لبنان میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں تین ہزار دو سو تین تالیس لبنانی شہریہ اب تک جام شہادت نوش کر چکے ہیں چودہ ہزار ایک سو چونتیز زخمی ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ نیتنیاہو نے کس طرح غبول کیا انکشاف کیا کہ میرے حکم پر پیجر حملے کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتنیاہو وزیراعلم ہونے کے ساتھ ساتھ دہشتگرد بھی ہے اور اس کے خلاف تو دہشتگردی اور انسانیت کے خلاف وہ جرائم جنگی جرائم کے تحت مقدمات چلائے جانے چاہیے اور اس کی گرفتاری عمل میں آ جانے چاہیے کیونکہ جو انسانیت کا دشمن ہوتا ہے وہ شیطانیت کا دوست ہوتا ہے درندگی کا دوست ہوتا ہے بیرہ ناظرین اس کے ساتھ ہم اپنا پرگرام خبروں کے علاقتتام کو پہنچاتے ہیں اپنے میزوان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ